موسیقی یونہ نگر میں پچھلے لمبے سمیں سے نشی کا کاروبار اپشل رہا ہے پولیس لگاتار اس کاروبار کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح سے پریاثرت ہے آج ایک ٹاٹا سفاری میں پولیس ناکے پر چیکنگ کے دوران تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن سے دو سو بہتر گرام افیم برامت کی گئی ڈی ایس پی رجت گلیا نے بتایا کہ آج صبح دھرمشالہ کے پاس ناکہ لگا کر پولیس دوران چیکنگ کی جا رہی تھی اس دوران ایک ٹاٹا سفاری کو شک ہونے پر چیک کیا گیا اس دوران گاڑی میں سوار تین لوگوں کے پاس دو سو بہتر گرام افیم ملی جس کی قیمت قریب دو لاکھ ہے انہوں نے بتایا کہ گاڑی کو دیوی دیال سینی نامت بیاکتی چلا رہا تھا جبکہ جوک سنگھ و راکیش کمار گاڑی میں بیچے تھے ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہیں نیالے پیش کیا جائے گا جی دیکھیں آج ایک سپیشل وشیش ابھیان چلایا جا رہا تھا جس میں ہم پی او بیل جمپرز لوکل سپیشل لوگ جیسے کی ایکس ایز ایکٹ ہو گیا گیمبلنگ ہو گیا اور انڈی پی ایس ایکٹ ہو گیا پلس ہمارے جو جگنے اپراد ہیں ان کے جو وانٹڈ ہیں جن کی ابھی ایڈیس نہیں ہوئی ہیں تو ان لوگوں کے سمبند میں آج ایک کیمپین تھا ایک مہین تھی کہ آج انہیں سبھی چیزوں کا ہم نے کے خلاف کاروائی کرنی ہے اسی کے چلتے ہماری اپراد چھاکہ دو نے رادور میں دھرمشالہ کے نظرگ ناکہ لگایا ہوا تھا تو ناکے سے تھوڑی دور آت صبح گاڑی آ کر رکی بڑی سندگ پر اس چلیم میں تیر سپیوڑ پر تو جب جیسے ہی پولیس والوں کو شکھ ہو اور طرنت اس مہان کے پاس گئے تو اس مہان میں تین جٹی بیٹھے ہوئے تھے جب تین جٹیوں سے پوستاج کری تو ان کے بڑے ہی آب آب سے لگا کہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے گاڑی کی تلاشی نہیں گئی اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان سے پھر ایک وہ سو بہتر گرام کا مادک پدار افیم ان سے برامد ہوئی انہوں نے خود بھی کم لائے افیم تو اس سمبن میں تین رکھتی تھے چالک تھے دیوی دیال سندگ جو ساتھ میں ان کے پریچالک سیت پر بیٹھے تھے ان کا نام جوگ سنگ تھا تتھا تیچھے والی سیت پر لاکیش کم آگیا تینوں یمنانگر سے ہی سمبن رکھتے ہیں تینوں یمنانگر کے رہنے والے ہیں وہاں بھی جو تھا سپید ٹاٹا سبھاری تھی وہے بھی یمنانگر میں ہی رجسپلے ابھی ان کو کوٹ میں ہم پیش کر کے ان کا ریمان لیں گے تاکہ ہم ایکچول لنک تک جا پائیں کہ آگے کہاں سپلائی کرتے تھے اور تیچھے کہاں سے لے کرتے تھے کب سے بھی اس کام میں تھے انیویسٹیگیشن بڑی ارلی سٹیجز میں ہے ابھی پولیس ریمان لیا جائے گا کیونکہ آج صبح ہی پرچہ درج ہوئے ابھی ہم کوٹ سے پولیس ریمان لے کے انہی سبھی چیزوں کا تفتیش کریں جتنا ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں ایک ان کا مستان بانڈار ہے ابھی یہ بیکہ نیر مستان بانڈار کے نام سے تو یہ بیکہ نیر مستان بانڈار کا اپنا ساتھ بھی بزمس تو کہاں سے لے گئے یہ اٹس ویری ارلی سٹیجز کیونکہ ابھی ہم انٹ میں نہیں چاہوں گا باتیں بڑی جلدی پہنچتی ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم بیک اینڈ چین تک جائیں ہم ان لوگوں کی بھی راؤنڈ اپ کریں جیسے ریمان کتم ہوگا تو ہم چیزیں بھی 2 لاکھ روپے کے آس پاس ہوگا کچھ ہماری تفتیش میں یہ ٹاٹا سپاری دیکھیں یہ سنچالا جتنا ہمیں ابھی تک ہماری نولیج میں بات آئی ہے کہ اس کے اونر سین چیزیں